اب تمام گاڑی آستا آستا چلے گی اور مرکزی بینر کے ساتھ پیچھے پیچھے تمام ہم آپ چک کریں اللہم حبیب احمد خلدی صاحب بہت بڑے قابلے کے ساتھ ملاد اور توفر صلی اللہم سے رسالت میں شریف ہوئے ہیں ناری اینے بہت running بات لوگچین بات لوگچین یعینی ناری چین Bockل Prof موسیقی 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 بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم موسیقا 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 حضراتِ گرامی چاہے کوئی بھی ہو چاہے وہ فرانس کا صدر ہو یا کوئی اپنا ہو یا غیر ہو جس طرح حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر نبی پاک صاحبِ لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی مسلم گستاخی کرتا ہے یا غیر مسلم گستاخی کرتا ہے وہ واجب القتل ہے اگر فرانس کا صدر گتا ہے اس کو بھی واجب القتل ہے ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں یہ حکمرانوں کا کام ہے وزیر اعظم کا کام ہے صدر کا کام ہے پارلیمنٹ میں کھاڑے ہو کر بازے اعلان کریں مگر اعلان نہیں ہو رہا یہ کیا وجہ ہے یہ سوئے ہوئے ہیں مرکزی بیانات رہتے ہیں کوئی نعرہ نہ لگائیں صرف بیان سنیں جتنے علماء کرام کی قیادت میں کافلے تشریف رائے میں سب علماء کرام کے عمران جتنے کافلے تشریف لائے سب کو شام دیت جاتا ہوں علامہ سجاد حسین قادری صاحب جہاں کہیں ہیں آپ بھی مرکزی گاڑی کے پاس تشریف لائیں گزارش کروں گا حضرت علامہ حافظ محمد عساق چیسی صاحب جہاں کتاب زشان فرماتے ہیں قل اِن قُنتُم تُحِبُونَ اللَّهِ فَتَّبِعُونِ يُحْبِدْقُمُ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانِ عَزِيمِ حمد و صلاح کے بعد نہائیت ہی واجب الاحترام حضرات علماء اقرام و جتنی تنظیم کے چاہنے والے ریلی کے اندر شرکت کرنے والے عوام الناس سے ہماری بالخصوص انتظامیاں ہیں میں تمامی حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں اللہ آپ کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے سامین محترم بیان اس بہت کچھ ہو چکا ہے نماز کا قریب ہے اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس محبت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیار کرو خالی خونی اللہ سے محبت اور پیار جو ہے یہ کام نہیں آئے گا جب تک تم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والے صفات کے ساتھ پیار اور محبت نہیں کرو گے میرا یہی پیغام ہے سامین محترم جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلاف ان کی شان کے خلاف مستاخی کی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے چونے بھی مستاخیاں کرنے والے کیفرے کے پیار تک پہنچے ہیں اور یہ شخص میں نام نہیں لوں گا پدیر آدمی کا فرانس کا پریزیڈر جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جس طرح پہلے گستاخیاں کرنے والے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں یہ بھی انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچے گا آپ شکوا کر رہے ہیں گورنمنٹ سے آپ شکوا کر رہے ہیں انتظامیاں سے سامین محترم میں تو یہ عز کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارے دلوں کے اندر رسولِ مقرم، نونِ مجسم، لیرِ اعظم، پبلِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی ست پق کی محبت نہیں ہونگی اس وقت تک ہم کسی کام کو پایا ہے تکمیل تک نہیں پہنکا سکتے آرے تکمیلی برانہ آرے انسان ہے آؤ سب ملکہ کے حضور نبی قریب سب نکھا ہو جیسے ہم کے کامل کے ساتھ لپڑ جائیں حضور علیہ السلام کی آپ کو قربان کریں گے انشاءاللہ اگر یہی جذبہ رہا تو دوستو یہ کفر کچھ نہیں کر سکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی عزت یہ جتنے کٹائیں گے اتنی زیادہ بڑھے گی رب نے بھی فرمایا ورفانہ لکہ ذکرہ اے میرے محبوب آپ کے لئے ہم آپ کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں جس کے ذکر کو رب بلند کرے اس کے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا اور یہ گستاخیہ آج سے نہیں ہے دوستو صرف چل میٹ کے لئے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ انشائیوں کے ساتھ جنگیں ہوئی جنہیں صلیبی جنگیں کرتے ہیں اس وقت جس وقت انہیں ناکامی ہوئی کہ مسلمان ہر میدان کی اندر ہر جذوے سے سرشان سے اللہ کے نبی کے محبت کو ختم کر دیں اور مسلمانوں کی آنکھوں سے شرب و حیاء ختم کر دیں یہ میڈیا اور یہ اتنے خرافات کیوں ہیں یہ اسی کی وجہ سے ہیں لیکن ہمیں سمجھ رہی ہے اور اللہ کے نبی کی محبت ہمارے سینوں سے مٹانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ کبھی نہیں مٹ سکے گی ہر حال کے اندر ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہیں ہم آج کے عزیمشان ریلی کے موقع پر پھر اپنے مطالبات کو دوبارہ دوہراتے ہیں حکومت وقت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں بیانوازی یا دوسری اسلامی مملکت کو خط لکھ دینا ضروری نہیں ہے اور آج عملی اقدام کی ضرورت ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں تنظیم علماء اہل سنڈر کہ پاکستان کی اندر اسلامی سربرائی کا انفراز ہو اور اس کے اندر یہ عملی طور پر اس کا قدم اٹھایا جائے اور اگر اقوام متحدہ ہمارے آم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نہیں اٹھا رہے ہیں میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ اقوام متحدہ میں ہمارا رہنا کوئی ضروری نہیں ہے جنوز علماء آید سنت جتنے ساتھی دوست آباب چوتے بڑے اس جنوز کے اندر شرکت کر رہے ہیں میرے اللہ کی حاضری کو افری بارکہ ہمیں قبول و بردور فرما ہم سابقوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ستی اور پقی محبت نصیق فرما میرے اللہ دونوں جہاں میں کامیابی اور کامرانی نصیق فرما زمین و آسمان کے آخات بنی گات سے محفوظ فرما انزد و حقار کے زندگی عزت و حقار کی موت نصیق فرما ہماری ہمارے ماباپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غلاموں کی مختلف اور بخشش فرما جس مقصد و مدعا کے لیے یہاں میرے اللہ ہمیں کٹھے ہوئے ہیں جروس نکالا ہے میرے اللہ خصوصی طور پر اس مقصد کے اندر مسلمانوں کی مدد فرما اور جو انبیاء اکرام علیہ مسلم کی گستاخیہ کرنے والے ہیں صحابہ اکرام کی اہلِ بیتِ اتحار کی گستاخیہ کرنے والے ہیں اولیاء اکرام کی گستاخیہ کرنے والے ہیں میرے اللہ ان تمامی حضرات کو قیفر کردار تک پہنچا تو ہر شہر پر قادر ہے میرے اللہ اپنے ان پیارے بندوں کی دعاوں کو زیورِ قبولیہ سے آراستہ فرما ہم سب کو راہِ ہدایت نصیب فرما فصل اللہ تعالی علیہ خیر حلقہ محمدِ وآلہی وآلہی وآسحابِ اجمال محمدِ وآلہی و